سب سے پہلے جذبہ یہ ہے جو سب سے پہلے استغفار کرنا ہے وہ جذبہ یہ ہے اے اللہ تیرے حبیب کے نواسے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا اور ہم تیرے نواسے کی مدد نہ کر سکیں یہ ہمارا قصور ہے یہ ہماری غلطی ہے ہم سادات کے کافلے کی مدد کو نہ پہنچ سکیں ہم ان کے زخموں پہ مرہم نہ رکھ سکیں ہم ان کے دل جوئی نہ کر سکیں ہم ان کا ساتھ نہ دے سکیں یہ ندامت میں نہیں کہہ رہا یہ ندامت بڑے بڑے اکابر کی کتابوں میں میں نے پڑھا اور ایک سے سنا بھی سئی دوسری ندامت پوری امت کے لئے استغفار اور تیسرا میں جو کہہ رہا ہوں نا دس منٹ استغفار وہ یہ ہے جو سوتے وقت میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ مولا اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے پہ ایک ایک لمحے پہ ایک ایک پل پہ ایک ایک سانس پہ ایک ایک قدم پہ ایک ایک لفظ پہ مولا میں ندامت اور استغفار ندامت اور استغفار تجھ سے چاہتا ہوں ایسا ایسی ندامت اور استغفار کہ مجھے خود مولا معاف کر دے امت کو معاف کر دے عالم کو معاف کر دے انسانیت کو معاف کر دے اور پوری دنیا کو معاف کر دے اور سارے جنوں کو معاف کر دے اللہ انسانیت میں جو کچھ ہے میرا قصور ہے جو کچھ ہے میری غلطی ہے جو کچھ ہے میرا مولا قصور ہے میری غلطی ہے یہ میرے اندر کا کھوٹ ہے اللہ سارے سچے ہیں میں ہی جھوٹا ہوں بس ان امت کو انسانیت کو ماف کر دے اس جذبے کے تحت ہم نے بیٹھ کے ابھی دوب کے استقفار کرنا ہے اور استقفار سے دعائیں قبول ہوتی ہیں استقفار سے اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں استقفار کرنے سے بیٹے رزق دولت صحت باغ سمارات اور استقفار کرنے سے دعائوں پر قبولیت کی مہر لگتی ہے استقفار کرنے سے اللہ نسلوں سے بیٹے نہیں چھینتا استقفار کرنے سے اللہ نسلوں سے مال نہیں چھینتا استقفار کرنے سے اللہ صحت اور سلامتی نہیں چھینتا استقفار کرنے سے اللہ برکت نہیں چھینتا اور برکت کی مدد نہیں چھینتا اور رہتِ رحمتِ نہیں چھینتا استغفار کرنے والوں کو عزتیں کہ تاج اور برکتوں کی جھولیاں بھری جاتی ہیں اور استغفار کرنے والے کو اللہ دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے اور استغفار کرنے والے کو قیامت کے دن کی معذرت اللہ قبول کرے گا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور اپنی جناب میں توبہ استغفار کرنے والوں کو خاص جنت عطا فرمائے گا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ توبہ کرنے والے کو اللہ عطا فرمائے گا